ہور رائٹ میرے پیارے دوستوں میں ہوں حارس سلطان ایک پاکستانی ملحے جہاں جہاں پہ لوگ اردو ہندی پنجابی بولتے ہیں سب کے ساتھ میری نیک خواہشات فرانس کے حوالے سے بات کرتا ہوں فرانس فرانس ایک ڈیویلپ کنٹری ہے میرا خلق پانچویں سب سے بڑی اس کی یا چوتھی یا پانچویں سب سے بڑی ایکانومی ہے ایک سیکنڈ یونائیٹس سٹیٹس کی سب سے بڑی ہے یونائیٹس سٹیٹس اور چائنہ کی اور پھر تھرڈ نمبر پہ جیپان ہے پھر فورٹ پہ جرمنی ہے پھر میں خلق ہاں پانچویں نمبر پہ میرا خلق فرانس ہاں جس کی سب سے بڑی ایکانومی ہے ان سے پنگا لیتے ہیں ہمارے مومنین ہمارے فرانس کی ایکانومی یعنی میرا خلق پورے جتنے میڈل لیس کے جو رچ کنٹریز ہیں ان سے بڑی ایکانومی ہے فرانس کی تو فرانس صاحب نے ڈنڈا دے دیا ہمارے ہینڈسم پرائم منسٹر کو مجھے بڑا دکھ ہوتا ہے جب ان کے ساتھ برا ہوتا لیکن ان کی حرکتیں بھی بڑی عجیب و غریب سی ہو گئی ہیں فرانس کی اور یہ میں کسی انڈیا نیوز پیپر کے نہیں بتا رہا فرانس ٹوئنٹی فور نیوز کے بتا رہا ہوں یہ فرانس کا افیشل چینل ہے یہ کوئی انڈیا تو فرانس نے انکار کر دیا ہے کہ ہم مراج اور اگستہ جو سب سب میرینز ہیں ہم ان کو موڈرنائز نہیں کریں گے لینی خیر یہ ہمارے مراج جو جہاز ہیں پرانی پڑے ہوئے ہیں آدھے تو خیر زمین دو زمین میں دوسرے بیک اپ پڑے ہوتے ہیں کہ چلو ان کو اپگریٹ کرتے ہیں فرانس نے کہا چلو باگو یہاں سے ہم نے اپگریٹ نہیں کرنا تو یہ پریزیڈنٹ مخرون نے ان سے پنگا لے لیا یہ اس میں ڈیٹیل پہ انہوں نے بتایا ہے کہ پیریس کا ڈیسیزن ہے کہ مراج تین اور مراج پانچ کے جو فائٹر جیٹ ہے اس کا پاکستان کے اوپر بڑا اچھا خاصہ فرق پڑ سکتا ہے اگر یہ ان کو ان کی موڈرنائز کر دیا گیا اور ظاہری بات ہے ان کے انڈیا کے ساتھ بھی اچھے تعلقات ہیں فرانس کے اور پاکستان نے ریکویسٹ کی تھی اگستان نائنٹی بی سب کلاس سب میرین کو موڈرنائز کرنے کی اپ ڈیٹ کرنے کی انہوں نے انکار کر دیا تو اب عمران خان صاحب نے پنگا لیا تھا میکرون کے ساتھ جب یہ حضرت محمد کے کارٹونوں کا پنگا چلا تھا تو اب حضرت محمد کو کہو کہ حضرت محمد حضور دیکھے کافر تو ہمیں اب جہاز نہیں بنانے دے رہے ہمیں سب میرینیں نہیں دے رہے اب ہم کیا کریں اب آپ بھیجیں اوپر سے براک بھیجیں اوڑن گھوڑا اپنا بھیجیں کچھ سو اوڑن گھوڑے حضرت محمد اللہ میں نے بھیج دی ان کو سو گھوڑے مجھے وجہ کچھ نہیں ہے ان کے پاس سوائے پرانی کہانیوں کے وہ اوڑن گھوڑے تو چاند کے دو ٹکڑے اور ارش پانی کے اوپر تیر رہا تھا کچھ نہیں ہے ان کے پاس چونٹیاں واتے کر رہی ہیں ایک مرد مچھلی کے پیٹ کے کوئی ایک بات ایسی نہیں ان کے پاس جو ریالسٹک ہو اور جو ریالسٹک کام ہے جہاز بنانا سب میرینیں بنانا وہ ان سے ہوتا نہیں ہے وہ کافروں سے ہو رہا ہے کام تو بھئی پکڑو پھر بھئی اس لیے وہ کہتے ہیں نا بیگرز کانٹ بی چوزرز یہ مہاورہ اس لیے بنایا ہے میرے اس نیک کام کو جاری رکھنے کے لیے مجھے پیپیل یا پیٹریون پر ضرور سپورٹ کیجئے تاکہ میں اپنا پیغام زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پنچھا سکوں موسیقی